مجھے ایک میرے پاس نفسیاتی ڈاکٹروں کے بھی بہت فون آتے ہیں وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود پاگل ہوئے ہیں ڈپریشن میں گئے ہیں بجا کیا ہے گورے کے پاس ڈپریشن کے علاج کا کوئی معقول حل ہے نہیں جب یہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو یہاں کی ٹینشن کو وہ بہت بڑھا لیتے ہیں میں نے ایسے بھی ڈاکٹروں کا سنائے کہ ساری زندگی لوگوں کی ڈپریشن دور کرتے کرتے خود تھوڑی سی ٹینشن ہوئی ہے اور اس میں ڈپریشن کے بریز بن گئے وہ تو گورے کے پاس موٹیویشن کا کوئی مضبوط راستہ نہیں ہے ہمارے پاس اسلام ہے ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ بھئی یہ کانٹا بھی چوبتا ہے نا تو گناہ ماف ہو رہا ہے تمہارا آج ہی یونیورسٹی میں کسی لیکچرار سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نفسیاتی ڈاکٹرز ہیں جو نفسیات پڑھ رہے ہیں بہت سارے ان میں اسلام سے باغی ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا ان میں ہی ڈپریشن سب سے زیادہ ہے اور ہمارے ہاں جو نفسیات نہیں پڑھتا مذہب کو فالو کرتا ہے چاہے وہ پورا فالو نہیں بھی کر رہا ٹوٹا پھوٹا کبھی کبھار جمعے میں مولی صاحب کی تغریر سن کے چلا جاتا ہے کہ بھئی جو ہے نا وہ گناہ ماف ہوتے ہیں مسئیبتوں سے اور یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے مقدر ہے جو مسئیبت مقدر میں ہے وہ آ کے رہی تو ہمارے ہاں جو ٹینشن ہے اس کے باوجود آپ دیکھو ڈپریشن کے مریضوں کا ریشو کم ہے گورے گورے کا جو ملک ہے وہ ٹینشن فری ملک ہے آپ کو وہاں ٹینشن کے لاوہ سب میں اس لیے گیا میں نے کہا یار کچھ ٹینشن کی چیزی نہیں مل رہی یہاں پہ ہوا اتنی صاف بجلی جانے کا تصور نہیں ہے پانی چوبیس گھنٹے انوائرمنٹ ایسا خاندانی صحتیں اتنی اچھی گوروں کی میں تو ایک ہفتہ تین چار دن تک تو میں ایسے ہوا میں گھومتا ہی رہا ہوں یار یہ کوئی دھوما بھی نہیں آرہا کیا ہو رہا یہ واقعی میں میری جو فیلنگ تھی میں بیان نہیں کر سکتا ہوا اتنی صاف اور اتنی صفائی ستھرائی چوڑی چوڑی سڑکیں اور گوروں کے گھر بھی ایسے تمیز سے بنے ہوئے ہیں ہمارے ہاں کلستان جہور جائے نا کراچی میں بلد گسے جارے ہیں ایک ایک کمبل میں آٹھ ہٹ بندے سوتے ہیں اور پھر مجھے کہتے ہیں آپ چار شادیوں پہ بیان کرتے ہو اور زیادہ بچے پیدا کرو تو یہ زیادہ بچے میں نے کہا میں زیادہ بچے پیدا کر کے بھائی تھوڑا باہر نگل جا کراچی سے گلچانہ مہمار کی طرف چلا جاتا بچے یہ تھوڑی ہم نے کہا ایک ہی کمبل میں پیدا وہ ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی کہنے لگی کہ شادی سے پہلے کون سر دباتا تھا اس نے کہا شادی سے پہلے درد ہوتا ہی نہیں تھا تو یہ ٹینشن بھی نہیں ہے نہ سالوں کی ٹینشن نہ ساس کی ٹینشن نہ سسر کی ٹینشن اس کے باورد ڈپریشن کے اتنے مریض تو بھائی اس کا مطلب ڈپریشن کی کوئی چیز نہ ہو کے بھی اتنی ڈپریشن اس کا مطلب ڈپریشن کا ایک بہت بڑا سبب اس معاشرے میں موجود ہے اور ہمارے ہاں اتنی ساری ڈپریشن کی چیزیں ہوتے ہوئے بھی ڈپریشن کے مریضوں کا کم ہونا اور وہ بھی زیادہ تر وہ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے اس کا مطلب کوئی ایسی خوبی ہے جو اتنی خامیوں پہ بھاری ہے وہ خوبی اسلام ہے تو اپنے نظریات کو بھی درست کریں اور ایک طرف کو ہو جائے کلچر کو بھی میں جلدی شادیوں کا قائل ہوں اس لیے کہ ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں باتیں تو بہت کر رہے ہیں اور گوروں کا جو کلچر ہو گیا اگر یہ دیر سے شادیوں کا رواج ختم نہیں ہو تو ہمارا انڈ بھی وہی ہوگا جو گوروں کا ہے تو میں اس لیے اتنا زیادہ نکاح کو پروموٹ کرتا ہوں بھائی اپنے کلچر کو بچاؤ بھائی یہ سارے رشتے نکاح کے بعد وجود میں آتا ہے چچا خالہ گدے کے کوئی نہیں ہوتا نہ مامو نہ خالہ نہ چچا نہ پپا نہ تایا کچھ ہوتا ہے گدے کا کیونکہ گدے کا باپ نہیں ہوتا اور باپ کیوں نہیں ہوتا شادی نہیں کرتا وہ تو یہی ہو جائے گا گل فرینڈ کا کلچر ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے یہ نہ کریں آپ چار شادیاں کریں اور اس میں کوئی گو نہیں ہے کسی سے پوچھیں نہیں اس میں آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ فلانا بھائی اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے یہ برنہ یہ کلچر برباد ہو جائے گا اس کو سوچنے کی ضرورت ہے اس پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے بہت بربادی آنے والی یہ مستقبل میں